اسلام علیکم دوستو آپ لومین ٹین سٹیپ بے سٹیپ سیکھ رہے ہیں جس کا میرا یہ لیسن نمبر تھری ہے پہلی دو ویڈیوز میں میں نے لیرز کے بارے میں بتایا ہے اور امپورٹ مادل آپ کیسے امپورٹ کرتے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو آئی کے بٹن پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ابجیکٹ کو کیسے آپ پلیس کرتے ہیں اور ان ابجیکٹ کو کیسے آپ کسٹومائز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس لومین ٹین ہے اور اس کی ابھی کا یہ سب سے لیٹسٹ ورجن ہے نیکسٹ اس سے بھی لیٹسٹ ورجن آئیں گے اس سے پہلے جو نئے دوست میں رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ میرا چینل سبکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ان کے پاس مل سکے میں نے یہاں پلیلسٹ بنا دی ہیں یہ لومین ٹین کی پلیلسٹ ہے یہ لومین ٹین کی پلیلسٹ ہے ٹوین موشن کی ایویرے کی ہے اگر کسی دوست کو ان میں سے کسی سافٹ ویئر کو سیکھنا ہے یا ان میں سے کوئی سپیشل ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ پلیلسٹ میں جا کے میری ویڈیوز دیکھ سکتا ہے تو چلیں سٹارڈ کرتے ہیں بغیر کوئی ٹائم ویسٹ کیے یہاں اسی ابجیکٹس جو ہیں ابجیکٹس منیو اس میں اگر چلے جائیں تو یہ نیچے انڈور آ جاتا ہے انڈور کے بعد آؤٹڈور آ جاتا ہے اس میں تمام جو اوپر مین ہیڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر انڈور کے اندر انڈور ہوتا ہے فار اگزیمپل میں اگر انڈور کو کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ پلیس والے بٹن کو کلک کرتا ہوں تو یہ کمپلیٹلی جو انڈور کے اندر یوز ہوتے ہیں ابجیکٹس 3D ابجیکٹس وہ تمام میرے پاس بنے بنائے آ جائیں گے اس میں اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اگر سیٹنگ ہے تو ساتھ میں ٹیبلز ہیں اس کے ساتھ میں جناب الیکٹرونکس کی چیزیں ہیں جو الیکٹرونکس کی چیزیں انڈور میں یوز ہوتی ہیں کچن ہے کچن کے بعد کچن میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں اس کے بعد مزید لائٹنگ ہے جو کہ آپ سٹریٹ لائٹس وغیرہ یا ٹیبل لیمپس یا جو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پلمبنگ ہے پلمبنگ کی جو واش روم میں آپ جو نلز وغیرہ یوز کرتے ہیں جو بھی چھوٹے چھوٹے موڈلز یوز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ بنے بنائے پڑے ہوئے ہیں ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں اور اس کے بعد سٹوریجز ہیں یہ مزید اور بھی ہیں مطلب آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں ابھی میں سب سے پہلے جو سیٹنگ میں اگر چلا جاتا ہوں تو یہاں میں کوئی بھی اوبجیکٹ فار ایکزیمپل میری مرضی سے جو اوبجیکٹ میں سیلیکٹ کرنا چاہوں یہاں سے اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کروں گا جسٹ سنگل میں نے کلک کرنا ہے اور میرے کرسر کے ساتھ اوبجیکٹ نے آ جانا ہے اور یہاں پہ میں نے اس کو پلیس کرنا ہے اگر اس کو مختلف آپ کوئی اور اوبجیکٹ سیم اوبجیکٹ اگر آپ دوبارہ پلیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پلیس نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو یہاں پہ سیلیکٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ خود بخود یہ کمپلیٹلی موڈلز کی ٹیپ بھی کلوز ہو جائے گی اور آپ کا یہ اوبجیکٹ بھی پلیس ہو جائے گا ابھی اس میں جو ایڈیٹنگ میں چیزیں ہیں وہ میں ذرا آپ کو سمجھا دیتا ہوں اگر آپ اوبجیکٹ پلیس کرتے ہیں فار اگزمپل میں نے یہاں پہ ایک اوبجیکٹ پلیس کیا ہے یہی اوبجیکٹ میں نے پلیس کیا ہے یہاں پہ اسی جگہ پہ میں نے ایک پلیس کر دی ہے اگر میں اس کو اور زیادہ پلیس کرنا چاہتا ہوں مطلب کہ ماس پلیسمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے یہ نیکسٹ آپشن آ جائے گا ماس پلیسمنٹ ماس پلیسمنٹ میں یہ ہوگا کہ آپ نے اس کو جو ہے ایک پاتھ دینا ہے یہ اکثر جو ہے میں ابھی یہاں سے دوسرا اوبجیکٹ لے لیتا ہوں یہاں سے یہ ٹریز وغیرہ یا کوئی ایسی جو کریکٹر ہے جن کو آپ ماس پلیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی کلک کریں اور اس کو ایک پاتھ دے دیں جیسے آپ اس کو پاتھ دیں گے تو یہ آپ کے پاس کافی سارے اوبجیکٹs جو ہیں وہ پلیس ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں سے اس کو اوکی کریں اوکی کرنے کے بعد اگر آپ نے یہاں پہ جو ہے کلسٹر پلیسمنٹ کرنی ہے کلسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ٹائم میں سنگل کلک سے آپ کے چار سے پانچ جو ہیں اوبجیکٹ پلیس ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اگر یہ لومین ٹین میں ایک اور انہوں نے زبرتست قسم کا اوبشن کیا ہے یہ پینٹ پلیسمنٹ پینٹ پلیسمنٹ ہوتا میں ایک ویڈیو بھی بنا چکا ہوں تو جتنا آپ کا یہ دینسٹی ہے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں دینسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تھوڑے بہت ابھی یہاں سے میں کلک کرتا جاؤں گا تو یہ میرا پینٹ کی طرح جتنا میرا کرسر ہے کرسر کے حساب سے یہ پلیسمنٹ ہوتی جائے گی تو ان کو آپ دلیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کی مرضی سے یہاں سے اس کو آپ ایزلی ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور ان کو کسٹمائز کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں سے آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں یہ جو تمام جو اوبجیکٹس ہیں یہاں بھی ڈریکٹلی آپ ان کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی ان کے ریسائز کرنے کا سیم پروسس ہے جیسے اپنے موڈل کو ریسائز کرنا ہے آپ ڈاؤن کرنا ہے رائٹ لیفٹ اور اس کی جو ایکسز ہیں ان کو آپ نے سیٹ کرنا ہے تو سیم یہ نیچے وہی والے اپشنز آ جائے گے تو اس طرح آپ ان کو کر سکتے ہیں ابھی ان کے اندر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو ٹولز ہیں ان کے اندر آپ کو کیا کیا ملتا ہے ایک تو ڈیٹیلز نیچرز جو آپ کو ملتی ہیں یہ بہت ہائی ریزولیشن کی ہوتے ہیں ٹریز ہیں ٹھیک ہے اس میں دو پیجز ہیں ٹھیک ہے یہ آپ یہاں سے کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیچر کا سیمپل ہیں اس میں یہ آپ کو تیرہ سے بھی زیادہ پیجز آپ کو مل جائیں گے آگے نیکسٹ کریں گے چلتے جائیں گے تو یہ ایرو کا نشان بنا ہوا یہاں پہ کلک کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے پاس اور زیادہ مطلب مزید پیجز آتے جائیں گے جو بھی آپ سیلیکٹ کریں گے مین مینیو تو اس کے نیچے آپ کو یہ پیجز ملتے جائیں گے تو پیجز کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میرے پاس کون کون سے یہاں پہ کون کون سے میرے پاس تھری ڈی یہ پڑے ہوئے ہیں تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہ سیلیکٹ کر سکتے ہو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ پلیس کر سکتے ہو ٹھیک ہے آج مزید یہ سارے جو ٹوٹلی ہے یہاں سے لے کے یہ ایفیکٹ ساؤنڈ اور یہ یوٹیلٹیز ان کے بارے میں میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو جو نئے لوگ ہیں ان سے میری دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کیا کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ